گوڈ مارننگ ایبری بوڈی نمسکار سسریعہ کال میں ڈاکٹر راجی گپتہ لدھیانہ سے انسیٹ پروگرام میں آپ کا ویلکم کرتا ہوں اور سواگت کرتا ہوں آج میں سب سے ڈسکرس کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے اندر جو چٹے کا نشاہ ہے جس کو ہیروین کا نشاہ ہے اس کے بارے میں آپ سے جو میرے ایکسپریئنسز ہیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اسی ہیروین جو ہے ایک سفید رنگ کا پورڈر ہوتا ہے وہ یہ دنیا کی سب سے خطرناک سب سے سٹرونگ نشاہ ہے اور عام لینگویج میں عام بھاشا میں اس کو چٹہ بھی کہتے ہیں کیونکہ سفید رنگ کا پورڈر ہوتا ہے پیور وائٹ پورڈر ہوتا ہے ہمارے پاس جو ملک ہے افغانستان جو پچھلے کچھ سالوں سے چرچہ کا مشہ رہا ہے اور وہاں پہ کئی راجنیتی کارنوں کی کارن ایک پولٹیکل سٹارم رہا ہے انسٹیبیلٹی رہی ہے ہفیم کی جو پروڈکشن ہے سارے وشو کے اندر ہائیس پروڈکشن جو ہے وہ افغانستان کے اندر ہوتی ہے کہتے ہیں کہ ہفیم جو ہے اوپیم افغانستان کی اکانومی کو چلاتا ہے اور اوپیم سے بنتی ہے مارفین آپ سب جانتے ہیں کہ مارفین کا استعمال میڈیکل لائن کے اندر ایس ای پین کلر کیا گیا تھا ایس ای ویری سٹرانگ پین کلر اور مارفین سے ایک سیمپل سی کیمیکل پروسس کے اندر ہیروین بنتی ہے سو آج جو ہیروین ہندوستان کے اندر آ رہی ہے وہ آتی ہے افغانستان سے سب سے پہلے چلتی ہے افغانستان سے اور افغانستان سے جاتے ہوئی پاکستان کے اندر اور پاکستان سے جو پنجاب کا جو بورڈر ہے وہاں سے پنجاب کے اندر آتی ہے اگر آپ کسی بھی ملک کے اندر نشے کے بیپار دیکھیں گے آپ یہ جانیں گے کہ جب بھی نشہ بورڈر کو کروس کرتا ہے اور جو ایک بورڈر سٹیٹ کے اندر جاتا ہے تو جو لوگ اس بورڈر سٹیٹ کے اندر رہتے ہیں اور جو نشے کا روٹ ہوتا ہے جو ڈرگ روٹ ہوتا ہے جو لوگ اس ڈرگ روٹ کے اوپر رہتے ہیں وہاں بھی نشہ جو ہے کافی زور سے پھیلتا ہے اور اس ایریے کے اندر جو نشے کے لوگی ہیں جو نشے کے مزیز ہیں بہت بڑھ جاتے ہیں اور آج پنجاب کے اندر اگزیکلی یہی ہوا ہے نشاہ پنجاب کے اندر انٹر کرتا ہے پاکستان اور پنجاب کے بارڈر سے آپ سب جانتے ہو بہت لمبائی بارڈر ہے اس میں تاری لگی ہوئے ہیں بہت پروٹیکشن ہے بہت انڈین فورسز ہیں لیکن پھر بھی ان سب کام کی کارن سب پریکوشنز کی کارن پھر بھی جو پار ہے وہ چلتا رہتا ہے اور آج اس کا رزلٹ کیا ہے کی جتنی ہیروین کی جو پکڑ ہے جتنا اس کو سرکاری ایجنسی جو پکڑتی ہیں اتنی ہیروین سارے ہندوستان میں نہیں پکڑی جاتی سو ہیروین کی پکڑ ہیروین کی سمگلنگ اور ہیروین کو جو استعمال ہے آج پنجاب کے اندر بہت بڑھتا جا رہا ہے میں ایک ڈاکٹر ہوں جو نشے کے مریض دیکھتا ہوں اور پچھلے دس سالوں سے جو پنجاب کے اندر سیکیٹریسٹ ہیں ڈیڈیکشن سپیشلسٹ ہیں ہم سب کا اتنا ایکسپیرینس ہے ہیروین ایڈیکشن کے اوپر میرا دلی ماننا ہے کہ دنیا کا سب سے گندہ سب سے برا نشا ہے کچھ سالوں کے اندر انسان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے اس کا سارا کیریے خراب ہو جاتا ہے اس کا بزنس ٹوپڑ ہو جاتا ہے وہ انسان جو ہے سارا دن چوبیس گھنٹے اس نشے کے بارے میں سوچتا ہے نشے کے بارے میں جیتا ہے اور نشے کے ساتھ ہی وہ اپنی زندگی کو ساتھتا ہے شروع میں تو لوگ اس کو انہیل کرتے ہیں ایک آگس پہ رکھتے ہیں ایسے کر کے سنف کرتے ہیں لیکن دھیرے دھیرے جو نشہ ہے اس کی ڈیمان باڈی کے اندر بڑھ جاتی ہے تو لوگ جو ہیں اس ہیروین کے پورڈر کو ایک چمچ کے اوپر رکھ کے پانی میں ڈال کے اس کو گرم کر کے خود انجیکشن لگا لیتے ہیں اور اس انجیکشنز کا جو کزپشن ہے اس کے قارن سیلف میڈیکیٹ کرتے ہیں خود انجیکشن مناتے ہیں اور وہ انجیکشن لگانے کی کارن جو ہیپیٹیٹس سی کی بیماری ہے ہیپیٹیٹس بی کی بیماری ہے جو اچھائیپ کی انفیکشن ہے وہ پنجاب کے اندر بڑھتی جا رہی ہے اس کا سب سے بڑا کارن کیا ہے کہ جو لوگ انجیکشن لگاتے ہیں ایک گروپ میں بیٹھ کے انجیکشن لگاتے ہیں اور جو ایک سرنج ہوتی ہے اسے پانچ لوگ دس لوگ پتورا روگ آپ اس میں اس کو شیئر کرتے ہیں جب بھی آپ کوئی ہیروین ایڈک دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا اس کی آنکھیں پتھرائی سے ہوتی ہیں اس میں کوئی فیلنگ نہیں ہوتی اس میں کوئی ایکسپریشن نہیں ہوتا اور تو جو آدمی ہے وہ ہیروین کو لینے کے لیے سارا دن جو ہے اپنا جور لگا دیتا ہے اور سارا دن ہیروین کو ڈھونڈتا رہتا ہے آج جو ہیروین پنجاب کے اندر ملتی ہے ایک گرام ہیروین جو ہے تین سے چار ہزار پیا کاؤس کرتی ہے اور ایک جو نشے کا روگی ہے جو ڈراغ اڈکٹ ہے وہ دن میں ایک سے لے کے تین گرام ہیروین جو ہے اس کا استعمال کرتا ہے سو آپ یہ دیکھئے کہ لاکھوں روپے جو ہیں ایک پریوار کے ایک صدد سے کے ہیروین کے میں لگ جاتے ہیں اس کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے کام تباہ ہو جاتا ہے سٹڈیز بند ہو جاتی ہیں کیریہ ختم ہو جاتا ہے ہیروین جو نشہ ہے یہ ہزاروں میماریوں کی جڑ ہے عام تو اڈتے ہم نے دیکھا ہے جو اڈکٹ ہے ہیروین کا اس کی لائف بڑی کم ہوتی ہے کئی اڈکٹ تو چھ سات مہینے کے اندر مر جاتے ہیں کئی اڈکٹ چو ہیں چار پانچ چھ سات سالوں کے اندر مر جاتے ہیں وہ عام موت کا کارن کیا ہوتا ہے سب سے بڑا کارن موت کا ہوتا ہے جب لوگ آئی وی ہیروین یوز کرتے ہیں اس کے انجیکشن لگاتے ہیں ہیروین کی اوڈوز ہو جاتے ہیں جب بھی کوئی ہیروین اڈکٹ ہمارے پاس آتا ہے ہم سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے کتے دوستوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو سارگ کہتے ہیں کہ ہمارا جو کوئی دو دوز چار دوز دس جو تھے وہ لیٹی لیٹے مر گئے انجیکشن کی دوز ہوئی اور وہ دوز ہو کے مر گئے سو اور دوز کا ہونا سب سے امپورڈن کارن ہے دوسرا جب بھی کسی بارڈر سے ہیروین دوسری کنٹری کے اندر آتی ہے تو اکثر دیکھا گیا ہے اس میں سٹرونگ کیمیکل سے اس کی ملاوٹ کی جاتی ہے اور جو نقلی ہیروین ہے ملاوٹی ہیروین ہے یہ ایک دوسرا کارن ہے ہیروین سے ڈیتھ ہونے کا تیسرا کارن ہوتا ہے روڈ ایکسیڈنس ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہیروین کا جو اڈکٹ ہے اس کو گاڑی چلانے کی موٹر سیکس چلانے کی اتنی کشمتہ نہیں ہوتی اس کی ججمن غلط ہو جاتی ہے اور ان کے اکثر روڈ ایکسیڈنس ہوتے ہیں اور کئی بار دیکھا گیا ہے کہ ہیروین اڈکٹ ہے جب اس کو فرسٹریشن ہوتی ہے گھر کا پریشر ہوتا ہے ہیروین نہیں ملتی دکھی ہو کے کافی اڈکس جو ہیں سوشیڈ کر لیتے ہیں سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آرثک طور پہ سماجک طور پہ ویباسائک طور پہ جو ایز ایس ٹوڈنٹ جو آپ کی لائف ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے اور جو ہندوستان میں جو روڈ رگلیشنز ہیں اگر کسی بھی انسان کے پاس تھوڑی سی ہیروین بھی پکڑی جاتی ہے تو اس کے لیے ڈی سی پی سی ایک لگتا ہے اور اس کی زمانت نہیں ہوتی اور کم سے کم جو ہے دس سال کی اس کو سزا ہوتی ہے اور ایک لاکھ روڈ 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 اس پر زرمانہ لگتا ہے سو ان کانونی طور پہ جو ہیروین ایڈکٹ ہے دیرے دیرے مسلم بن جاتا ہے میرا اپنا ایکسپیرینس پچھلے سالوں کا یہ ہے کہ امیر سے امیر نڑکے بھی ہیروین کا جو کنزپشن ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ مہینے کا پچاس ہزار پیار دو لاکھ روڈ ایک لاکھ پیار کھرچنا بہت مشکل ہے اور جب بھی یہ لوگ اپنی کمائی بھی نہیں کرتے سو جو مجورٹی آف ایڈکٹس ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ بزار سے جو لوگ اس کا ویپار کرتے ہیں ان سے دس بیس گرام ہیروین لے کے آتے ہیں اور آگے جو ان کے یار دوست ہوتے ہیں ان کو وہ مہنگے دام پہ دے دیتے ہیں اور کچھ ہیروین اپنے لیے رکھ لیتے ہیں سو دھیرے دھیرے جو سارے ایڈکٹس ہیں ہیروین کے بیچنے کے دھندے میں انوال ہو جاتے ہیں اور ان کے گھروں کے اندر کیا ہوتا ہے ان کے پریواروں کے ساتھ ان کے پیرنس کے ساتھ بچوں کے ساتھ پتنیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے ایک درناک کہانی ہوتی ہے ان کے گھر کے لوگ دکھی ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ جو ہیروین ایڈکٹ ہے یہ دھیرے دھیرے گھر کے اندر چوڑی کرنی شکر دیتا ہے مہ باپ کا سامان چوڑی کرنا شکر دیتا ہے پتنیوں کے جیور چورانے شکر دیتا ہے اور زبرستی ان سے پیسے چھینتے ہیں اور جب پیرنس یا ان کی پتنی یا ان کے بھائی بہن کو پیسے نہیں دیتے ان کو مارنا شکر دیتے ہیں سو جو کرائیم ہے وہ بھی ہیروین ایڈکٹ ہے کے ساتھ بہت بڑھتا جاتا ہے آپ سرکوں کے اوپر دیکھیں گے آپ کو اکثر پنجاب کے شہروں کے اندر گاؤں کے اندر خبریں ملتی ہیں کی پرش چھین لیا گیا کان کی بالیاں اتار لی گئیں موبائل چھین لیا گیا اور جو سمال پیٹی کرائیمز روڈز کے اوپر ہوتے ہیں یہ ڈرگ اڈکس کرتے ہیں بیکز اڈکشن کو مینٹین کرنا ایک لمبے ٹائم کے لیے اتنی ایکسپینسی ڈرگ کو یوز کرنا نیکس ٹو امپوسیبل ہے سو دوستو میں آپ سب سے یہ ریکویس کرنا چاہتا ہوں کی اس نشی کی جو جانکاری ہے ٹیکنولوج کے دوارہ اپنے دوستوں کو دیں اپنے مطروں کو بتائیں اور ہر جو لوگ آپ کی کنٹیکس میں آتے ہیں اس کو اس کی نالج اور انفرمیشن دیں تھوڑی سی بات میں اس کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں آج دیش کے اندر بڑی ایفیکٹیو بڑی یوسفل میڈیسن ہیں جس کے ساتھ اس بیماری کا ایڈکشن کا علاج جو ہے آسانی سے ہو جاتا ہے جو لوگ آئیو ایڈکس ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ایڈکس ہوتے ہیں ان کو ایڈیویشن کی ضرورت ہوتی ہے میرا اپنا ایکسپیرینس ہے اگر آپ سو ایڈکس کا علاج کریں جو ہیڈوین یوز کرتے ہیں کیول چار سے پانچ ایڈکس ہوتے ہیں جن کو ان ڈور کی ضرورت ہوتی ہے پانچ دن کو اس طوال میں رکھنا پڑتا ہے لیکن سو میں سے نبی پچانمی جو مریض ہیں ان کو گھر میں بیٹ کے ہی علاج کیا جا سکتا ہے اور علاج اتنا مہنگا نہیں ہوتا اور نہ ہی اس علاج کے ساتھ آپ کو تکلیف ہوتی ہے اور جو نشے کا مریض ہے بڑی بینا تکلیف سے آسانی کے ساتھ ہیرون کو چھوڑ دیتا ہے لیکن مشکل ہوتا ہے کہ ہیرون ایڈک کو سمجھانا علاج کے لیے اور جب اس کا دوائیوں کے ساتھ علاج ہوتا ہے اس پیشن کی کانسل ہوتی ہے سائکو تھرپی ہوتی ہے اس کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے اس کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے تاگہ اسی نشے کے چکر میں نہ پڑے سو اگر کسی پریوار کے اندر ہیرون ایڈک کا پیشن ہوتا ہے سب سے ریکویسٹ کری جاتی ہے کہ آپ نزدیک کسی سرکاری ڈی ایڈکشن سینٹر میں جائیے یا پرائیویٹ ایڈکشن سینٹر میں جائیے اس کا ترند علاج کریں سب سے ضروری ہوتا ہے ایڈکشن کو ارلی سٹیج میں پہچاننا اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں گھر بھی چوری ہو جاتی ہے بچے کی سید خراب ہو جاتی ہے کمزور ہوتا ہے اس کا سونے کا ٹائم خراب ہو جاتا ہے سریزاد جاکتا رہتا ہے پڑھائی میں انٹرس کم ہو جاتا ہے پڑھائی میں اس کی جو نمبر ہیں سکول وں میں کالجوں میں کام مانیشن ہو جاتے ہیں کام کی طرف دھیان نہیں رہتا چھوٹی چھوٹی بات ہمیں چرچڑا ہو جاتا ہے جرائی کرتا ہے جھگڑے کرتا ہے اور آپ لگے گا کہ اور ٹائم کے اندر گھزے بہار چلا جاتا ہے اور عجیب سے لوگ اس کو ملنے آتے ہیں اور کئی پھر آپ لگتا ہے یہ تو سگر پیتا نہیں ہے لیکن اس کے پاس لائٹر تھا آپ کو سفید رنگ کا پورڈر ملتا ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ جو نشانیاں ہیں آپ کو ایک alert ہونا چاہیے ایز پیرنس ایز ٹیچر کی جو ینگ سل آپ کے سامنے ہے وہ کہیں درگ اڈک تو نہیں ہے سو کسی بھی نوجوان کا بینہ کارن سے آپ کو لگے اس کا بہیویر جو ہے اس میں تبدیلی آ رہی ہے بہیویر خراب ہو رہا ہے اس کی ڈیٹریشن ہو رہی ہے اس کی پرسنیلٹی کے اندر اس کے سبھاو کے اندر اس کی پرفارمنس کے اندر سو جو سمپل طریقے کے ساتھ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جو نوجوان ہے یہ ایڈکشن ہیرون کی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے سو ایز ایڈکٹر میں آپ پہ ایڈوائز دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر کے اندر یا فیملی کے اندر یا کسی دوستوں کی فیملی کے اندر یا استداری کے اندر سکول کالجز کے اندر کوئی ہیرون ایڈکٹ ہے اس کا جلدی سے جلدی علاج کرائیں وقت جو ٹائم ہے بہت ایمپورڈنٹ ہے شروع کی سٹیج کے اندر علاج آسان ہوتا ہے پر جو جو وقت گزرتا رہتا ہے ہیرون کی انسائیڈ کے اندر میں اس مابت کرتا ہوں اور میں اس سے یقین کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آج پنجاب کے اندر سرکار کی طرف سے پرائیویٹ سکیٹری طرف سے جو کمپین چل رہی ہے جو ایفرٹ چل رہی ہے ہیرون ایڈکشن کو ختم کرنے کے لیے اس میں حریم موسیقی